بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہائیس رحم کرنے والا ہے تمہاراں دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کے کرم کے ساتھ حیر و افیت کے ساتھ ہوں گے یہ دیکھ کے بہت ہی ہوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ میری محنت کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہو تب ہی تو میں بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اتنے اچھے اچھے ویلوگز اپنے آج کے ویلاغ میں میں آپ کے ساتھ چکن چیلی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک باول میں یوگرٹ لے لی اور اس میں میں نے حسبے ضرورت نیشنل والوں کا چکن تندوری مسالہ ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی میں نے ایڈ کی اور تھوڑا سا سالٹ بھی ایڈ کیا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ پاودر بھی ایڈ کر دیا اب میں اس میں وان سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کروں گی جس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ میرے چکن کو سوفٹ رکھے گا ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لوں گی اب میں اس میں بون لیس چکن ایڈ کر لوں گی اور جی میرے پاس تھری کلرز میں کیپسکم سے ہیں کتنی پیاری کلر فل لگ رہی ہیں کیپسکم ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاں کہ سب کو مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اب میں اس کو کور کر کے وان آور کے لیے میرینیٹ کر لوں گی میرینیشن کے بعد ایک ٹری میں میں فائل لگاؤں گی اور چکن کو سٹیم کرنے کے لیے میں ٹری میں نکال لوں گی ٹری میں چکن نکالنے کے بعد اس کو فائل کے ساتھ اچھی طرح سے کور کر لوں گی اور سٹیم ہونے کے لیے آون میں لگا دوں گی جب تک چکن سٹیم ہوگا میں مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں جس کے لیے میں نے پیاز کو لمبے رخ موٹا موٹا کٹ لیا پیاز کو میں بہت زیادہ فرائی نہیں کروں گی جب پیاز نے اپنا کلر چینج کر دیا میں نے اس میں تین ٹیمیٹرز بھی ڈال دیئے میں اچھی طرح سے پیاز اور ٹیمیٹر کو فرائی کر لوں گی ساتھ ہی میرا چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی چکن اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پیاز اور ٹیمیٹر میں کوئی کسی قسم کا مسالہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ سارے مسالے آرڈ ریڈی میں چکن میں ایڈ کر چکی تھی چکن کو ہانڈی میں ڈال کے اب اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی ہش بھو کے لیے میں ہشک میتھی بھی اس میں تھوڑی ایڈ کر دوں گی اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ بس بھوننا ہے کیونکہ سٹیم میں یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اور یقین جانے یہ سب سے ایزی وے ہے جلدی سے ہانڈی بنانے کا کوئی یہ دیکھیں جی آلموسٹ ٹکن چلی ریڈی ہو چکا ہے اور ریڈی ہونے کے بعد اٹھ لکس سو یمی اب اس میں دھنیا ڈال کے تو ہم چولہ بند کر دیں گے اچھے اچھے ویلاکس دیکھنے کے لیے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میرا نیکس ویلاغ آپ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں ہوفولی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ نڈیر سارا حیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں